بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خلیفہ حارون الرشید کا ایک سولہ سالہ لڑکا تھا جس نے شاہی چھوڑ کر زہد و عبادت اختیار کیا شاہانہ لباس اتار پھینکا اور اس کی بجائے پھٹے پرانے کپڑے اور گدری پہنی ایک دن اپنے والد حارون الرشید کے ہاں گزرا تمام بزرا اور جملہ ارکان دولت اس کے پیچھے پیٹھے تھے بادشاہ سے سب نے کہا آپ کے اس لڑکے نے آپ کو بادشاہوں کے سامنے رسوا کیا کہ امیری کو چھوڑ کر فقیری مفلسی تنگ دستی اختیار کی حارون الرشید نے اپنے اس بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا تو نے مجھے عالم دنیا میں رسوا کیا کہ شہزادہ ہو کر دردر کے دکے کھا رہا ہے شہزادہ نے سن کر کچھ نہ کہا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پرندہ درخت پر بیٹھا تھا حارون الرشید کے لڑکے نے اس پرندے سے فرمایا تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی تم اپنی جگہ چھوڑ کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھو چنانچہ پرندے نے بات سن کر فوراں اپنی جگہ چھوڑ دی وہ شہزادہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا پھر شہزادہ نے اسے فرمایا کہ جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ پرندہ فوراں واپس اڑ کر درخت پر جا بیٹھا پھر شہزادہ نے پرندے کو فرمایا کہ اس بادشاہ حارون الرشید کے ہاتھ پر آ کر بیٹھو لیکن پرندہ بادشاہ کے پاس آنے کا روہ دار نہ ہوا اس پر شہزادہ نے اپنے باپ حارون الرشید سے فرمایا آپ نے مجھے اولیاء کرام کے سامنے سرم شارک کیا وہ مجھے بعد بعد پر تانہ دیتے ہیں کہ تیرا باپ دنیا کا عاشق ہے یہ کہہ کر والا سے فرمایا کہ آج کے بعد آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے شہر سے کوچھ کر گئے وہ صرف ایک انگشتری قرآن پاک ساتھ لے گیا اور شہر بسرہ میں حکامت قدیر ہو گیا اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ہفتہ کے دن مجھدوری کرتا تھا سواد درہ میں لے کر سارا دن گارہ اٹھاتا تھا اسی کو ہفتہ بر کھاتا ابو عمر بسری ایک دن انہیں مجھدوری کے لیے لے گئے دیکھا کہ اس ایک مجھدور کا کام دس مجھدوروں کے برابر ہے ابو عمر بسری نے یقین کیا کہ وہ ولی اللہ ہیں جو مجھدوروں کے بھیس میں ہیں اس لیے کہ اتنا بڑا کام مولی اللہ ہی سے ہو سکتا ہے ایک دن پھر ابو عمر بسری کو مجھدور کی ضرورت ہوئی تو اس درویش کی تلاش میں نکلا معلوم ہوا کہ وہ درویش بیمار ہیں ابو عمر بسری اسے ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک ویرانے میں پڑا ہے اور مندجہ زیل اشار پڑ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے اے دوست دنیا کی نیمتوں سے دھوکہ نہ کھا اس لیے کہ زندگی بلاخر ختم ہوگی اور یہ دنیاوی نیمتیں بھی جب کسی کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہو تو اس سے حیرت پکڑو کہ ایک دن تمہارا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا شہزادہ درویش نے ابو عمر بسری سے فرمایا کہ اے میری زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں لہٰذا براہ کرم آپ مجھے گسل دے کر اسی انہی کمبل میں دفنانا ابو عمر بسری نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے آپ کو نئے کپڑوں میں دفناؤں شہزادہ نے فرمایا کہ اے ابو عمر نئے کپڑے زندوں کو چاہیے اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کے کپڑے گن سڑ کر مٹی ہو جائیں گے البتہ نئے کمال باقی رہیں گے اس کے بعد شہزادہ نے ابو عمر کو قرآن مجید اور انگشتری دے کر کہا یہ دونوں چیزیں حارون رشید بادشاہ کو دے کر کہہ دینا کہ تیرا مسافر بیٹا کہتا تھا کہ گفرت میں نہ رہنا شہزادہ کو دفنا کر ابو عمر بسری خلیفہ حارون رشید کے ہاں پہنچا اور شہزادہ کی وسیعت کے مطابق قرآن مجید اور انگشتری خلیفہ حارون رشید بادشاہ کو پیش کر کے شہزادہ کا تمام ماجرہ سنایا اور اس کی نصیحت بھی حارون رشید شہزادہ کا حال سن کر پہلے تو خوب رویا پھر ابو عمر سے پوچھا کہ اسے کہاں دفنایا ہے ابو عمر نے کہا عام گورستان میں حارون رشید نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کا خیال بھی نہ آیا اسے کسی معزز مقبرے میں دفناتے ابو عمر بسری نے کہا میں ان کی قرابت سے بے خبر تھا منہ ضرور اسے کسی معزز مقبرے میں دفن کرتا اس کے بعد حارون رشید نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لگتے جگر اور آنکھوں کی ٹھنڈوں کو کس نے نہل آیا ابو عمر نے کہا میں نے خود نہل آیا تھا یہ سنگا خلیفہ حارون رشید نے ابو عمر کے دونوں ہاتھ چم لیے اور اسے گلے سے لگایا اور ابو عمر کے ساتھ چل کر پیٹے کے مزار کی زیارت کی